اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری نجات اس وقت تک مشکل ہے جب تک کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ جو ہدایتیں نصیحتیں حکم خوشخبریاں آئی ہیں قرآن مجید میں اس پر عمل نہ کریں اور جو وعیدیں آئی ہیں اس سے نہ بچیں اسی سلسلے کی ہماری یہ ایک تالیسوی قسط ہے آج ہم نصیحت کے طور پر قرآن مجید کی سور نیسا کی ایک سو پینتیسوی آیت کو لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے خائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے سچی گواہی دو اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو آج کی دوسری قرآن مجید کی جو آیت شریفہ ہے یہ کافر لوگ عذاب کی تصدیق جو کریں گے اس کے بارے میں ہیں کہ سور خاف کی چونتیسوی آیت ہے جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ دن قابل ذکر ہے کہ جس دن کافر لوگ دوزق کے سامنے لائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کیا یہ دوزق اور اس کا عذاب برحق نہیں وہ جواب دیں گے اے ہمارے رب ہاں یہ بالکل برحق ہے ارشاد ہوگا تو اب اپنے کفر کے بدلے اس عذاب کا مزا چکو قرآن مجید کی تیسری آیت شریفہ جو نصیت کے طور پر آئی ہے ہم وہ یہ لے رہے ہیں سور بنی اسرائیل کی تیویسوی آیت ہے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنا فرض ہے چوتھی قرآن مجید کی آیت ہے سور دقان کی پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس ونتیس یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جو وعید کے طور پر آئی ہیں نام فرمانوں سے جو نعمتیں چھن لی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ نام فرمان لوگ چھوڑ گئے وہ نام فرمان لوگ چھوڑ گئے کتنے ہی باغ چشمے کھیتیاں امدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ان سب چیزوں کا وارث ہم نے ایک دوسری قوم کو بنا دیا پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو محلت دی گئی قرآن مجید کی پانچوی جو آیت شریفہ ہم آج لے رہے ہیں سورہ نسا کی 38 وی آیت ہے جو وعید کے طور پر آئی ہے دیکھاوے کے لئے خرچ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ بہتی برا ساتھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی ہدایتیں نصیحتیں حکمات اور خوشخبریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وعیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وآخرت دوانان الحمدللہ رب العالمین